دیکھیں آج بڑی خوشی کا دن ہے کہ مسلم گجر ایجوکیشن ویل فیر سوسائیٹی نے جیسا کہ پچھلے کہرانے میں جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں دو چیزوں کو لے کر ارفان بھائی اور جو ان کی پوری ٹیم تھی تالیب بھائی اور نوشاد بھائی پوری ٹیم جو مسلم ایجوکیشن ویل فیر سوسائیٹی سے جڑی ہوئی ہے انہوں نے نینے لیا تھا کہ ہم سماج کے شخصہ کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں اس میں انہوں نے پہلے لائبریری ہمارے وکیل صاحبیر فان بھائی انہوں نے لائبریری کا پرستہ ہو رکھا کہ ہم کہرانے میں لائبریری کی ویبستہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو بکے اپ لفد ہو جائیں اور وہ فری میں تعلیم حاصل کریں دوسرا ادیشہ تھا کوچنگ کا کیونکہ کوچنگ بھی ایک مہن مہن ادیشہ یہ ہے کہ جو بچہ گائیڈینس اگر اسے نہیں ملے گی تو وہ کہیں نہ کہیں بھٹک جائے گا اور گائیڈینس کا مطلب کہا ہے کہ اسے کوئی گھر تو گائیڈینس دینے جائے گا نہیں وہ پر ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں کوچنگ سینٹر چلا سکے اور کوچنگ سینٹر میں ہر ایک بچے کو وہ کس اکشیتر میں جانا چاہتا ہے وہ میڈیکل میں جانا چاہتا ہے انجننگ میں جانا چاہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں نے جیسے ابھی بھی کہا تھا کہ ہم ایک چیز اور میں پرستاؤں میں نے دیا ہے کہ ہمارا جو گیمز ہیں ہمارے پاس ماشاءاللہ لڑکے مہنتی ہیں اور طاقتور بھی ہیں اگر ہم اپنے بچوں کو اس لائن میں بھی بھیجنا چاہے تو اس کے لئے یہاں گائیڈینس ہم ہم لوگوں کو اس کے لئے بھی ایک گائیڈینس کی فیستہ ہم نے یہاں کرنے کا کام کریں گے تاکہ ہم لوگ اپنے بچوں کو اولمپک میں وہ میڈل لے کر آئے اور وہ لوگ اچھے سے اچھا کام کرنے کے لئے اس دیس کا نام روشن کرے اپنی برادری کا اور چونکہ یہ گنگو اکشیت رہے اور یہاں پر مسلم گجر بہولے اکشیت رہے اور یہاں پر اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا گیا تھا تو یہ بہت بڑی لفظی میں کہوں گا اس کمیٹی کو کوئی انہوں نے یہاں اس کام کو کر کر سماج کے لئے احتیاسی ایسا کام کیا ہے جو واقعے میں آنے والے نسلے بھی اس چیز کو یاد رکھیں گی اور ایمانداری کے ساتھ جب یہ ایک کوچنگ سینٹر یہاں چل جائے گا تو میرا ماننا یہ ہے کہ ہم لوگ اگلا پڑھاؤ ہمارا چاہے ہو سرساوہ یا چلکانہ ہو اس کے بعد بیٹھو یہی سنسطہ ہیں ہر جگہ ہر ایک ویدان سباک شیطر میں کوچنگ سینٹر کھولنے کا کام اور ڈگری جیسے پچھلے کاریکرم پیر ماجرہ میں چودری ایوب جنگ پرمک نے پندرہ بگے جمین انٹر کولیج کے لئے دی بدھائی کے پاتھ رہے ہیں آج سماج میں ایسے ایسے لوگ ایجوکیشن کے لئے بلیدان دینے کے لئے تیار ہیں اور سماج اپنے بچوں کے بھوشیوں کے لئے چاہتا ہے کہ اس کا بچہ ادھک سے ادھک اس کی اچھائیوں کو چھوئے ادھک سے ادھک انکھ لاکر اس دیس میں اپنا نام روشن کریں چاہتا ہے